اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج سے جی میں بیسک میت کے ساتھ ساتھ اسلامی ایڈوکیشن اسلامیات کے جو موسٹ ایم سی کیوز ہیں وہ آپ لوگ ساتھ میں شیئر کروں گی کوشش یہی ہوگی کہ روزانہ اس کا میں ایک ویڈیو شیئر کروں آپ لوگ کے ساتھ جس میں ڈیفرنٹ ٹاپکس ہوں گے جیسے آج جو میں آپ لوگ ساتھ ٹوینٹی پلس پوائنٹ شیئر کروں گی یا ایم سی کیوز شیئر کروں گی وہ اسلام سے ریلیٹڈ ہیں یا پھر بیسک جو اسلامی نالج ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے اس کے بعد جیسے جیسے ہماری ویڈیوز بڑھتے جائیں گی اس میں ارکان اسلام قرآن پاک حدیث انبیاء کرام نماز روزہ حج حیات تیبہ یا اس کے علاوہ پہلے ہجری سے لے کر چھے ہجری تک اور اس کے علاوہ صاحبہ کرام خلفہ راشدین مسلمان سائنس دان یا اسلام میں پہلا جو بھی کچھ ہوا ان سب کے جوہے ڈیٹیلز آپ لوگ ساتھ میں شیئر کروں گی اور امید کرتی ہوں کہ جو اپکمنگ ٹیسٹ ہے جیسے ویکسینیٹرز کی ٹیسٹ ہے ٹاؤن منسپل ٹاؤنز کی جو ٹیسٹ ہوگی یا سٹی ایس ایس پی ایس اینٹی ایس کی کوئی بھی ٹیسٹ آتے ہیں تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ اسی سے ہی کسٹنز جوہے اسلامیات کے انہی ٹاپکس کو کور کیا جاتا ہے تو ان سب کے لئے آپ کوئی لئے ہیلپفل ہوگی ٹھیک ہے تو سٹارٹ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکیسٹ کرتی ہوں کینڈی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا کوئی فیڈبیک دینا چاہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو میرے چینل پر آنموس فورٹی ہنڈریٹ پلس ویڈیوز موجود ہیں ایک بار ضرور ویزٹ کیجئے گا پلیلسٹ بنی ہوئی ہیں اور ساتھ ساتھ بیسک میت جو کسی بھی ٹیسٹ میں ضرور آتے ہیں بیسک جو میت کے کسٹنس ہوتے ہیں ٹاپکس جو ہوتے ہیں بیسک آپ لوگ ساتھ وہ بھی سیریز میں چل رہی ہے تو اس کو بھی ایک بار ضرور دیکھئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں جی کسٹن نمبر ون ہے عربی زبان میں خاتم کی کیا معنی ہے تو عربی زبان میں جو خاتم کی معنی ہے وہ ہوتی ہے مہر لگانا یا بند کرنا قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کا نام موجود ہیں تو قرآن پاک میں جو ہے ٹوٹل سات ملائکہ کے نام موجود ہیں چار تو وہی ہیں جو ہم پڑھتے ہوئے آتے ہیں جو حضرت جبرائل علیہ السلام حضرت میکہ علیہ السلام حضرت اسرافیر علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے علاوہ جو تین ہیں ان میں ایک ہے حفاظہ حمالت تل عرش اور اس کے علاوہ جو کارامن کاتبین یہ جو ہے ٹوٹل ساتھ جو ہے ملائکہ کے نام موجود ہیں چیئے اس کے علاوہ ہم کسٹن نمبر تھرڈ کی طرف آتے ہیں کسٹن نمبر تھرڈ ہے کہ حضرت جبرائل کا ذکر قرآن میں کتنی آیات میں آیا ہے تو چار آیات میں حضرت چار آیات میں حضرت جبرائل علیہ السلام کا ذکر آیا ہے نیکسٹ آتے ہیں کسٹن نمبر فور ہے اس مذہب کا نام بتا ہے جس میں حضرت میکائل کو حضرت جبرائل سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے تو یہودیت وہ مذہب ہے جس میں حضرت میکائل کو حضرت جبرائل علیہ السلام سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے کسٹن نمبر فائد دیکھیں پیغمبروں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے تو فلسطین ملک اس کو پیغمبروں کی سرزمین کہا جاتا ہے کسٹن نمبر سکس دیکھیں کہ ان فرشتوں کے نام کیا ہیں جو انسان سے قبر میں سوالات پوچھتے ہیں تو منکر نکی فرشتوں کے نام ہیں جو قبر میں انسانوں سے سوال پوچھتے ہیں کسٹن نمبر سیون دیکھیں یہ ایک آیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس سورہ مبارک میں فرمایا گیا ہے سورہ اعذاب میں یہ آیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیات بتائی گئی ہیں کسٹر نمبر ایٹ دیکھیں یہ آیات کے سورہ میں آئی ہے کہ بلا شبہ اللہ یہ بات ماف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے اور اس کے سوا باقی سب باتیں جس کے لئے چاہے ماف کر دیتا ہے تو سورہ نسا میں یہ جو آیات کے جو ترجمہ ہیں یہ سورہ نسا میں یہ موجود ہے کسٹر نمبر نائن دیکھیں کہ اہم فرشتوں کی تعداد کتنی ہیں تو چار ہے اہم فرشتوں کی تعداد جو آوریڈی میں بتا چکی ہوں جس میں حضرت جبرائیل حضرت میکائل حضرت سرافیل حضرت اسرائیل کسٹر نمبر ٹین دیکھیں مجوسی کتنے خداوں کو مانتے ہیں تو مجوسی دو خداوں کو مانتے ہیں کسٹر نمبر الیون دیکھیں چار اہم فرشتوں میں سے کون سے فرشتوں کا نام قرآن میں آیا ہے تو چار میں سے دو فرشتیں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائل کسٹر نمبر ٹویل دیکھیں کس کے لئے صحاب شریعت و کتاب ہونا لازمی ہے تو رسول اللہ رسول کے لئے جو ہے صحاب شریعت و کتاب ہونا لازمی ہے کسٹر نمبر ٹھرٹین دیکھیں قرآن مجید کے مطابق جنت کے خازن کا کیا نام ہے تو جنت کے خازن مطلب جو جنت کا داروگا ہوتا ہے اس کا کیا نام ہے تو اس کا نام ہے رزوان کسٹر ٹھورٹین دیکھیں قرآن مجید میں جہنم کے نگران کا کیا نام ہے تو قرآن مجید میں جہنم کے نگران کا جو نام موجود ہے اس کا نام ہے مالک ٹھیک ہے مطلب قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے قسطن پندرہ دیکھیں کہ اسلام نے اخوروی زندگی کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے اخوروی زندگی means after life افٹر لائف یعنی زندگی کے بعد یعنی death یا جس کو ہم آخرت کی زندگی بولتے ہیں تو اس کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے قسطن نمبر 16 دیکھیں لوگوں کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آج تک وہ کم و بیش کتنے پیغمبر مبعوض فرمائے ہیں تو یہ زیادہ تر لوگوں کو بتائے ایک لاکھ چوبیس ہزار جو ہے پیغمبر مبعوض فرمائے ہیں اس کے بعد قسطن نمبر 17 دیکھیں کہ ابو البشر کس نبی کو کہتے ہیں تو ابو البشر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں اس کے بعد قسطن نمبر 18 دیکھیں قرامن قاتبین کیا کرتے ہیں تو قرامن قاتبین جو ہے وہ انسان کے عمال درج کرتے ہیں جو ہمارے شولڈرز ہیں وہاں موجود ہوتے ہیں قسطن نمبر 19 دیکھیں ایم فرشتوں کی کتنی تعداد ہے یہ بیسیکلی ریپیٹ ہوا ہے تو آوریڈی میں نے منشن کیا ہے چار جو ہے وہ تعداد موجود ہیں قسطن نمبر 20 دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات جو ہے کتاب نازل ہوئی قسطن نمبر 21 دیکھیں حضرت دعوت علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری زبور جو ہے حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی قسطن نمبر 22 حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری انجیل اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا کیا فرشتے وہ مخلوقیں جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے پیدا کیا تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کوئی بھی فیڈبیک کو ضرور دیجئے گا اور اس سلسلے کے بارے میں جو بھی آپ اپنی رائے دینا چاہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا انشاءاللہ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو مجھے کریکٹ کرنا چاہیے تو پلیز ضرور مجھے بتائیے گا میں ضرور اس کو جو ہے اوورویو کروں گی تو انشاءاللہ حاضر ہوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ